السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مچانا منع ہے حدیث کی تیزیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیزیم ہے اسے آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بڑا بات کر رہا اور آپ آگے سے اپنا موبائل اٹھائے کو گیم کھیل رہے ہوں تو وہ مائنڈ کرتا ہے اسے اس چیز کا نہیں دکھ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی بات سنی انسنی کی اسے اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ میں والد ہوں یا میں والدہ ہوں یا میں بڑا ہوں تو اس کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں میری اہمیت ہوتی تو میری بات کی بھی اہمیت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہستی بہت عظیم ہستی ہے اور ان کی اہمیت تو سب سے پہلے اول حصے میں ہونی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب پڑی جاری ہو تو اپنے کام چھوڑ دیے جائیں جیسے ہمارے ہاں کئی دفعہ موبائل پہ آ جاتی ہے یا کئی دفعہ ہمارے ہاں ٹی وی پہ حدیث آ جاتی ہے حدیث رسول ترک جانا چاہیے اور خموشی سے تیزیم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننا چاہیے جو لوگ حدیث رسول کے سامنے شور مچاتے ہیں وہ بے عدب اور غستاخ ہیں جس کی ممانیت ان مذکورہ بالا آیتوں میں آتی ہے اور دوسری جگہ رب العالمین نے محبوب العالمین کی تیزیم اور توقیر کے سسٹر میں فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَا وَمُبَشِّرَا وَنَزِیرَا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُ بُقْرَتَا وَأَسِيلَا شکیناً ہم نے آپ کو اظہار حق کرنے والا اور اس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا عدب کرو اور اللہ کی پاکیزگی حمد بیان کرو صبح اور شام کے وقت جتنا ہی زیادہ ایمان قوی ہوگا اتنی ہی زیادہ آپ کے ساتھ محبت ہوگی فتح مکہ میں ہندہ بنت عطبہ مسلمان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس وقت انہوں نے اپنے ایمانی جذبے کا ہزار اس طرح کیا یا رسول اللہ ساری دنیا میں کسی گھرانے والوں کا زلیل اور خوار ہونا مجھ کو اتنا محبوب اور پسندیدہ نہ تھا جتنا کہ آپ کی گھر والوں کا نعوذ بلہ زلیل ہونا مجھے پسند تھا یعنی دنیا میں تمام گھرانوں سے آپ کا گھرانہ میرے نزدیک بہت ہی زلیل اور خوار تھا نعوذ بلہ لیکن آپ اسلام لانے کے بعد معاملہ بالکل الٹ ہو گیا ہے کہ ساری دنیا میں کسی گھرانے والوں کی اتنی محبت اور عزت نہیں ہے جتنی کہ آپ کے گھرانے والوں سے مجھے محبت ہو گئی ہے اللہ اکبر یعنی دنیا کے تمام لوگوں سے آپ اور آپ کے گھر والے مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو گئے اسی طرح کا واقعہ فامامہ کا بھی پیش آیا کہ ایمان لاتے ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رگ اور ریشن میں پیوست ہو گی چنانچہ خود ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آپ سے زیادہ کسی کا چہرہ میرے لئے برا نہ تھا نعوذ بلہ یعنی آپ میرے نزدیک میرے اسلام لانے سے پہلے سب سے زیادہ برے تھے نعوذ بلہ اور اب اسلام لانے کے بعد آپ کا چہرہ مبارک کائنات کے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہے یعنی آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہو گئے اللہ کی قسم آپ کے دین سے زیادہ کسی کا دین میرے نزدیک برا نہیں تھا نعوذ بلہ اور اب آپ کا دین سب دینوں سے زیادہ محبوب ہو گیا اللہ کی قسم کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مجھ پہ مجھے برا معلوم نہیں ہوتا تھا اور اب آپ کا شہر دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ مجھے پسند ہے اس حدیث کی شرعہ بیان کرتے ہیں ملانا عبدالسلام بستوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان والوں کی محبت اللہ اور رسول کے ساتھ سب لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے واللہ زین آمنو اشدہ بلللہ صورت بکرہ کی آیت ہے یہی وہ ہندہ ہے جو اسلام لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام مسلمانوں کی سخت دشمنتی جنگ اہد میں سید و شہدہ سیدنا ایمیر حمزہ رضی اللہ انہو کی لاش مبارک کی بڑی بے حرمتی کی اور ان کا پیر چاک کر کے کلیجہ نکالا اور غصے میں آکر چواگی لیکن گلے سے نہ اتار سکی مجبوراً اگل دینا پڑا فتح مکہ میں مسلمان ہوگی اور اسلام لانے کے بعد ان کی قائع پہ لڑکی جتنی زیادہ دشمن تھی اتنی زیادہ محبت کرنے والی بن گئی اور عزیزو کارب اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے عزیزو کارب سے زیادہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیدائی ہوگی آستر غابہ میں یہ لکھا ہے کہ جب مسلمان ہو کر گھر گئیں تو جس بد کو وہ روزانہ پوجا کرتی تھی اسے اپنے ہاتھوں سے توڑ پھوڑ کر پھیک دیا اور یہ کہا کہ ہم اب تک تیری طرف سے دھوکے میں تھے سیدہ ہندہ رضی اللہ عنہ بعض اسلامی لڑائیوں میں شریک رہی یہ بہت فیاس اور دانشمند تھی سیدہ عمر اپنی خلافت کے زمانے میں ریعہ کی خبرگیری کے لیے ایک رات گشت کرتے کرتے گھر پر پہنچے جس میں ایک ٹمٹماتا و چراغ جل رہا تھا اور ایک بڑیہ عورت اون دھنک رہی تھی اور ساتھ ایسات محبت کا یہ ترانہ نہائیت جوش اور خروش سے گاری تھی جس کا ترجمہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عبرار اور نیک لوکوں کے درود نازی لو اور پاکیزہ اور پسندیدہ لوک آپ پر دو دو سلام بھیجیں آپ تو ہمیشہ شب بیداری کرنے والے اور آخری دات میں خشیتِ الائی کی وجہ سے آؤ بکا کرنے والے تھے موتے تو بہتری آتی ہیں بہت سی آتی آتی ہیں کاش کہ مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ مرنے کے بعد میرے حبیب اور محبوب سے ملاقات ہو جاتی اور زیارت نصیب ہو جاتی یہ محبت کا ترانہ گاتی جاتی اور عورون دھنتی جاری تھی سیدنا عمر یہ سن کر اسی جگر پر بھیٹ گئے اور بہت دیر تک روتے رہے اور کئی دن تک جو شیر تھے ان کا اثر آپ کے دل پر ہوا اور آپ بیمار پڑھے رہے سچ یہی ہے بات جو دل سے نکلتی اثر رکھتی ہے پر نہیں رکھتی پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے صحابہ اکرام صحابیات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے بہت سے واقعات ہیں جن کو پوری تفصیل کے ساتھ میں یہاں بیان نہیں کر سکتی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت عطا کریں اتنا کافی ہے میں یہی کہوں گی کہ آپ ان واقعات سے دیکھیں کہ کتنے خوبصورت واقعات ہیں اور جس میں اظہار کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا تو جب نبی سے محبت ہوگی تو پھر ان کے نام سے آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے کیونکہ جدائی کا پہلو سامنے آ جائے گا اور پھر دل میں یہ خواہش بھی پیدا ہوگی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حق دار ٹھیرایا جاؤں اور رہوزے کوسر سے ان کے ہاتھ سے پانی پھلایا جاؤں اور ان کے تیدار کو بھی مجھے مجھے سے گناہگار کو شرف بکشا جائے اور جنت الفردوس میں مجھے ان لوگوں کے ساتھ ٹھیرایا جائے جو شہدہ ہوں گے صدقین ہوں گے تو پھر اس کے لئے کرنا کیا ہے اس کے لئے ہے سنتوں کو فالو کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دن نواز سنتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے طریقہ ہے اور بہترین طریقہ ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ بہتر بھی نہیں بہترین تو بہت بڑی بات ہے بہتر بھی نہیں اس میں کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں کو آپ فالو کرنا شروع کریں آپ خود اپنے گھر میں برکتیں دیکھیں گے اور گھر نزول دیکھیں گے اور سب سے بڑی بات ہے یہی قسوٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی یہی قسوٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوزے کو سر کا پانی پینے کی اور یہی قسوٹی یہی ترازو ہے کہ جو میرے نبی سے محبت کرتا ہے اللہ کا فرمان ہے تو وہ میرے نبی سے محبت کرے تو یہی حل ہے اور کوئی حل نہیں نہیں تو میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ یہ کریں وہ کریں اس طرح کریں اس طرح کریں اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو تبرکن کوئی نہ کوئی اپنی چیزیں دیتے رہتے لیکن آپ نے مختلف حدیث میں آپ پڑھنے ہیں ان کو کیا کہا کہ تم نماز میں میرے ساتھ سجدوں میں کسرت کرو یا پڑوسی کا حاک رکھو تو اس طرح بہت سی چیزیں ہم ان کی پڑھنے ہیں تو اس طرح انشاءاللہ ہمیں بھی یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ ہمیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت نہ ہو کیونکہ بددیوں کو بددات کرنے والوں کو حوزے کسر سے محروم کر دیا جائے گا اللہ اللہ ہم سب کو تفیق دے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی یہ جو چھوٹے چھوٹے کلیپس آپ کو بھیجنی اس کا مقصد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سمجھیں جانیں ان سے محبت کریں اور ان کی ہر ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ مبارکاتہ